بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس 4.6 انٹیگریشن کے ہم ڈسکاس کر رہے تھے کل کوسچن نمبر 16 تک لاس لیکچر میں پڑھا تھا آج آپ نے کوسچن نمبر 17 سے سٹارٹ کرنا ہے کوسچن نمبر 17 میں آپ کو گیون ہے انٹیگریشن آف 1 اوور 1 پلس سائن ایکس پلس کاؤز ایکس ڈی ایکس اس کو ارینج کر کے لکھیں تو 1 پلس کاؤز ایکس ہاف اینگل میں آپ کے پاس ہوتا ہے 2 کاؤز سکیر ایکس بائی ٹو اور سائن ایکس ہوتا ہے ہاف اینگل میں 2 سائن ایکس بائی ٹو کاؤز ایکس بائی ٹو ساتھ ڈی ایکس اب دیکھیں بچو یہاں سے 1 بائی ٹو کانسٹنٹ ہے باہر لے جائیں اوپر رہ جائے گا ڈی ایکس انٹیگریشن آپ نیچے کاؤز سکیر ایکس بائی ٹو کامن لے لیں اندر آپ کے پاس یہاں 1 پلس یہاں پہ ڈی وائیڈ ہوگا تو کاؤز سکیر ایکس بائی ٹو نیچے والا سکیر اوپر والے ایک کاؤز سیکنٹ سلوگا تو سائن ایکس بائی ٹو اوور کاؤز ایکس بائی ٹو آپ کے پاس آ جائے گا ٹین ایکس بائی ٹو اب 1 اوور کاؤز سکیر ایکس بائی ٹو کو بچو آپ لکھ سکتے ہیں سیکنٹ سکیر ایکس بائی ٹو اور نیچے آپ کے پاس 1 پلس ٹین ایکس بائی ٹو ڈی ایکس آ جائے گا اب دیکھیں آپ یہاں سے یہ 1 by 2 اگر اندر لے آئیں تو 10x by 2 کا derivative ہوتا ہے سیکنٹ سکر x by 2 into 1 by 2 یعنی اس فنکشن کا derivative اوپر موجود ہے تو اس کی integration آئے گی نیچرل لاغ کی فارم میں یعنی integration آئے گی اس کی نیچرل لاغ 1 plus 10x by 2 plus constant of integration next question number 18 آپ کو given ہے integration of cosx over 2 minus cosx dx actual deviant سے solve کریں گے تو یہ آئے گا integration of minus 1 plus 2 over 2 minus cosx minus 1 کی integration separate کریں گے تو minus x آئے گی plus 2 constant بہر آئے گا یہاں پہ substitution dx کی جگہ 2 over 1 plus z square 2 minus cosx کی جگہ آئے گا 1 minus z square over 1 plus z square next step میں LCM لے لیں گے LCM والا یہ 1 plus z square اوپر والے 1 plus z square سے cancel یہ solve ہو کے بن جائے گا 3 z square plus 2 minus 1 کریں گے تو plus 1 z square کا coefficient 1 ہونا چاہیے 4 constant تھا بہر آ رہا ہے as it is اور یہ پیچھے minus x بھی 3 common آئے گا اندر رہ جائے گا z square plus 1 by 3 یہ 3 constant ہے تو integration کے سائن سے بہر لیں آئیں یہ 1 over x square plus a square ہوتا ہے 1 over a 10 inverse of x over a ٹھیک ہے تو یہ minus x plus 4 over اس کو لکھ سکتے ہیں یہ square root of 3 double devian میں اوپر جائے گا نیچے والے کو لکھ سکتے ہیں square root of 3 کا square تو وہ اوپر والے x square root of 3 نیچے والے x square root of 3 کے square سے cancel نیچے جسٹ رہ جائے گا square root of 3 10 inverse of z کی جگہ back substitution 10 x by 2 اور یہ double devian میں تھا یہ square root of 3 اوپر آ جائے گا next question number 19 آپ کو given ہے integration of 1 over 4 sin x minus 3 cos x dx substitution کریں گے dx کی جگہ بھی z sin x کی جگہ اور cos x کی جگہ وہ جو پیچھے آپ نے پیچھلی questions میں solve کی تھی یہ آپ کو یاد دونی چاہیے نیچے LCM لے کے solve کریں گے اوپر آئے گا 2 over 1 plus z square dz یہ LCM آئے گا نیچے 1 plus z square 4 2 0 8 z minus 3 minus minus plus 3 z square LCM والا ہو یہ 1 plus z square cancel اوپر آئے گا 2 dz نیچے 3 z square plus 8 z minus 3 2 constant ہے بائر نیچے completing square لگا لیں 3 common لے لیں اندر بن جائے گا z square plus 8 by 3 z minus 1 3 بھی constant ہے بائر square complete کریں یہ آ جائے گا z square plus 2 a b ہوتا ہے 2 a کی جگہ آئے گا z اب b کی جگہ ایسی term لکھنی ہے کہ 8 by 3 آ جائے تو وہ آتی ہے 4 by 3 کیونکہ اس کو multiply کریں گے تو 8 by 3 z بنیں گا اب وہی 4 by 3 کا square add b اور subtract b ساتھ یہ minus 1 as it is یہ solve ہو کہ z plus 4 by 3 کا whole square اور یہ بنتا ہے 25 by 9 25 by 9 کو آپ لیکھ سکتے ہیں 5 by 3 کا whole square یہ برٹ 2 by 3 as it is اس کی integration ہوتی ہے 1 by 2 a a کی جگہ 5 by 3 natural log of x minus a over x plus a x کی جگہ 4 by 3 یعنی z plus 4 by 3 اور a کی جگہ minus 5 by 3 lcm لیں گے 3 z plus 4 minus 5 اور نیچے 3 z plus 4 plus 5 نیچے والا 3 lcm کا ادھر نیچے والی devian کے lcm سے cancel ہو جائے گا آپ کے پاس آئے گا یہ 3 3 سے cancel اور 2 2 سے cancel یہ آئے گا 1 by 5 natural log of 3 10 x by 2 plus 1 plus 4 minus 5 کریں گے تو minus 1 اور نیچے 3 10 x by 2 plus 9 آپ کے پاس آ جائے گا question number 20 next integration 1 over 10 x minus sine x b x 10 x کو لکھ سکتے ہیں sine by cause minus sine x اس کی بھی جگہ substitution وہی back b x کی جگہ 2 over 1 plus z square d z sine کی جگہ 2 z over 1 minus z square اور cause کی جگہ minus 2 z over 1 plus z square یہ جہاں سے یہ cause کی جگہ تھی اس کو solve کر کے یاد جاتی ہے sine کی جگہ again آپ کے پاس 2 z over 1 plus z square اس کو solve کریں گے یہ اوپر نیچے سے لسیم والا ہے 1 plus z square cancel ہوگا یہ اوپر آ جائے گا 2 over 1 plus z square نیچے لسیم آئے گا 1 minus z square into 1 plus z square یہ 1 minus z square نیچے ہیں پہلے تو 2 z کے ساتھ 1 plus z square multiply ہوگا ادھر plus والا ہے تو اوپر minus 2 z کے ساتھ 1 minus z square والا multiply ہوگا اب یہ solve کریں گے multiply ہوگے 2 z والے cancel ہو جائیں گے آپ کے پاس بن جائے گا 4 z cube over 1 minus z square وہ double division والا ہے 1 minus z square وہ اوپر چلا جائے گا نیچے جسٹ رہ جائے گا 4 z cube یہ 2 by 4 کٹ کے 1 by 2 constant ہے بائر اندر رہ گیا 1 minus z square by z cube دونوں کے ساتھ minus کے sign سے integration separate 1 by z cube d z minus 1 by 2 multiply ہوگا z square by z cube کریں گے تو 1 by z d z اس کا derivative ساتھ موجود ہے ایک power increase اور اس کا natural log کی فام آ جائے گا plus constant of integration یہاں جائے گا 1 by 2 z کی پاور minus 3 plus 1 over minus 3 plus 1 minus 1 by 2 natural log of z plus c یہاں سے آئے گا minus 1 by 4 z کی پاور minus 2 minus 1 by 2 natural log of z plus c back substitution minus 1 by 4 10 x by 2 اور یہاں سے آئے گا minus 1 by 2 natural log of z کی جگہ 10 x by 2 plus z اب یہاں سے question number 21 ہے next آپ کے پاس 1 over 2 cause hyperbolic x plus sign hyperbolic x dx hyperbolic کی جگہ substitution dx کی جگہ 2 over 1 minus z square dz cause hyperbolic میں reverse ہو جاتا ہے اور sign میں بھی 2 z over 1 minus z square اوپر نیچے سے لسیم سے solve ہوگا اور یہ آپ کے پاس required فارم بنتی ہے 2 over 2 z square plus 2 z plus 2 یہ نیچے سے 2 cancel common لے کے یہاں سے آپ کے پاس dz over z square plus z plus 1 اس کو completing square سے solve کریں گے تو یہ فارم بنتی ہے اور 3 by 4 کو لکھ سکتے ہیں square root 3 by 2 کا whole square 1 over x square plus a square کی integration 1 over a 10 inverse x over a یہاں سے اس کو solve کریں گے تو یہ اوپر چلا جائے گا double devian میں 2 by square root 3 یہ tan inverse x یہ بنے گا 2 z plus 1 over square root 3 یہ 2 نیچے 2 سے cancel z کی جگہ back substitution آ جائے گی next question number 22 میں given integration of sin x plus cos x over 10 x dx sin x over 10 x کو لکھ سکتے ہیں sin by cos x plus 10 x کو لکھ سکتے ہیں sin by cos sin سے cancel cos dx plus cos double devian ھوپر جا کے multiply ہوگا cos x over sin x dx cos integration x cos x 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 گے cause x کی جگہ z cause کا derivative minus sine x dx کی جگہ dz یہ dz اور sine x ادھر آکے minus کے sine کے ساتھ divide اور sine x کو لکھ سکتے ہیں square root of 1 minus cause اپنے back put کریں تو integration of cause x کی جگہ z derivative of dx کی جگہ یعنی put کریں گے minus dz over square root of 1 minus z square اور یہاں پہ آ جائے گا 1 minus z یہ solve ہوگا minus کا sine باہر آ جائے گا z into square root of 1 minus z اس کو لکھ سکتے ہیں square root of 1 minus z into square root of 1 plus z یہ minus minus والا cancel آپ کے پاس رہ گیا minus integration of z over square root of 1 plus z dz اوپر نیچے term سیم کرنے کے لئے one add بھی کریں گے اور subtract بھی دونوں کے ساتھ integration separate کریں گے 1 plus z over square root of 1 plus z کریں گے تو اس کو اوپر کو square root کا square لکھیں گے ایک اسے cancel ایک آپ کے پاس رہ جائے گا جاسپ integration of square root of 1 plus z dz اور minus 1 کے ساتھ یہ اس کی integration separate کر لیں گے اس کا derivative z کا ساتھ موجود ہے ایک power increase ہوگی وہی power divide میں آئے گی اور یہ ادھر آپ نے اس کو reverse کر کے multiply میں لکھ دیا اس کے derivative اس کے ساتھ موجود ہے ایک power increase ہوگی minus 1 by 2 plus 1 کریں گے تو وہ آپ کے پاس 1 by 2 آ جائے گا وہی power divide میں بھی plus constant of integration z کی جگہ back substitution کریں تو required answer آپ کے پاس آتا ہے minus 2 by 3 1 plus cos x کی power 3 by 2 یہ double devian میں اوپر آئے گا تو plus 2 into 1 plus cos x کی power 1 by 2 plus constant of integration ساتھ موجود ہے